اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر ارسد محمود ہے چمگادر کے بارے میں جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں آج میں آپ کو چمگادر کے بارے میں حیران کن حقائق بتاتا ہوں ناظرین چمگادر کو دن کو کچھ بھی نظر کیوں نہیں آتا چمگادر اڑتے ہوئے بچوں کو دودھ کیسے پلا لیتی ہے چمگادر دوران پرواز سیکشول ملاب جو سنسی ملاب ہوتا ہے یہ جنسی ملاب کیسے کر لیتی اڑتے ہیں دوران چمگادروں کے گھنسلوں میں پائی جانے والی خطرناک ترین دھات سرخ پارے کی ریالٹی کیا ہے اور جب مسجد اکسہ کو ویران کیا گیا تھا تو چمگادر نے کیا دعا مانتی تھی اور چمگادر کا تیل کیسے تیار کیا جاتا ہے جس سے فالج کا مریض بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ناظرین ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو الفخاش یعنی چمگادر کے بارے میں ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جو یقینا آپ نے آج سے پہلے نہیں سنے آنگے ناظرین چمگادر اڑنے والا ایک ممالیا جانور ہے ممالیا جانور ہے یہ پرندوں کے برعکس اڑنے کے ساتھ ساتھ چل پھر بھی سکتے ہیں مگر یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور چلنے کی صلاحیت کھو چکا ہے قدرت نے اس کے پنجے کو ایسی شکل دی ہے جو ہوا میں اس کو اڑنے میں مدد کے ساتھ ساتھ اسے سپورٹ بھی فرام کرتے ہیں چمگادر واحد دودھ دینے والا جاندار ہے جو اڑتا بھی ہے اور اس کے علاوہ کوئی جاندار جو دودھ پلاتا ہو وہ نہیں اڑتا ہے چمگادروں کی چودہ سو اقسام ہیں ان میں سے تین اقسام ایسی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کا خون بھی چوستی ہیں جو انسانیت کے لیے انتہائی ٹینجرس ہیں ان کی عمر دس سے اکتیس سال تک ہوتی ہے ماہرین کے مطابق ان کی موں میں ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو ایک چیخ کی آواز نکالتا ہے جس سے انہیں فاصلہ متعین کرنے میں مدد ملتی ہے ان کی خاصیت کی بدولت وہ رستے کا دیریکشن کا تائین کر سکتی ہیں ناظرین چمگادر کی آواز نکالنے کے عمل کو چرب کہا جاتا ہے آپ نے کہا ہے بڑا چرب زبان آدمی ہے چمگادر کی آواز نکالنے کے عمل کو چرب کہا جاتا ہے ماہرین کے مطابق شیطانی کاموں کے لیے بھی ماضی میں چمگادروں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے مگر یہ اب سلسلہ تقریباً مادوم ہو جیا ہے ناظرین کیڑے مکوڑوں کو کھانے والی چمگادروں کو ماحول دوست اور انسانی دوست بھی مانا جاتا ہے ناظرین عام طور پر عام اور کیلوں کی فصل کی پولینیشن کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے اس کے علاوہ جنگلی کیڑوں سے نجات دلانے میں بھی معاون ہے اور رات کی یہ دلچسپ مخلوق ماحولیات کا لازمی حصہ ہے ناظرین چمگادر گھوزلہ نہیں بناتی بلکہ پرانی امارتوں، غاروں اور درختوں سے اپنے پنجے کے بل لٹک کر زندگی گزارتی ہے چمگادر پرندہ نہیں اصل میں جانور ہے جانوروں گیرہ بچے دیتی ہے اور انہیں دودھ پلاتی ہے بسارت سے محروم ہونے کے باوجود یہ بڑی مہارت سے شکار کرنے کا فن رکھتی ہے تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی کے باعث بنتے شہر اور ذری زمینیں ختم ہونے کے باعث چمگادر شہروں سے نقل مکانی کر رہی ہیں ناظرین ماہرین کا کہنا ہے کہ چمگادر سورج کی روشنی میں بلکل اندھی ہو جاتی ہے اور سورج کی شوائیں اس کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہیں مگر جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ رات کے گھپ اندیرے میں بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اڑتی ہے اور حیرت انگیز طور پر چمگادر ارتے ہوئے اپنے بچوں کو موں میں پکڑ کر دودھ بھی پلاتی ہے اور جنسی ملاب بھی ارتے ہوئے کرتی ہے یعنی سیکشوال انٹرکورس بھی ارتے ہوئے کرتی ہے یہ صلاحیت قدرتی طور پر چمگادروں میں موجود ہوتی ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں چمگادر کی گھنسلے میں پائی جانے والی خطرناک ترین دھات سرخ پارے کی ناظرین ایک بہت بڑی یہ فراڈ سکیم تھی جو کئی سالوں سے چلی آ رہی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سرخ پارے کو چمگادر کے گھنسلوں کے ساتھ جوڑنے کا فراڈ ایران میں شروع ہوا تھا اور بعد میں یہ اردن آزربائی جان ترکی اور عراق تک پہنچ گیا جبکہ آج کل مشرق مستم میں بھی اسی فراڈ سکیم پر یقین کیا جاتا ہے ناظرین یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ چمگادر کے گھنسلے کا کوئی وجود نہیں ہے مگر پھر بھی یہ سرخ پارے کیا ہے اس حوالے سے بہت سی تحقیقات مختلف باتیں سامنے آئی ہیں تاہم کسی بات کو بھی حتمی نہیں کہا جا سکتا مختلف محققین کے مطابق سرخ پارے کا نام سب سے پہلے انیس سو ستر میں استعمال ہونا شروع ہوا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ نیو کلئر آلات میں استعمال ہونے والی کوئی چیز ہے جس کے بعد مختلف دہائیوں میں یہ فراڈ کی مختلف شکلوں میں پیش ہونا شروع ہو گیا کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ مایا شکل میں ہے تو کبھی اس کو پاورڈر بتایا جاتا شاید آپ نے اس پارے کے بارے میں سنا بھی ہو کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے بلیک ان وائٹ ٹیلی ویزن میں بھی پایا جاتا ہے تو کبھی کہا جاتا کہ یہ پرانی صلائی مشین میں بھی موجود ہوتا ہے یعنی اس فراڈ سکیم کو کئی عرصے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اور اسی فراڈ کو پھر جمکادر کے گھنسلے سے آخر کار جوڑا گیا ناظرین کتاب الحیوان کتابیون حیات الحیوان کے مصنف رائٹر نے لکھا ہے کہ جب مسجد اکسہ کو ویران کیا گیا تو جمکادر نے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے پاور انرجی طاقت عطا فرما کہ میں مسجد اکسہ کو ویران کرنے والوں کو پانی میں غرق کر دوں ناظرین اس کتاب میں چمکادر کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو فالج ہو جائے تو وہ تیل میں چمکادر کا سر رکھ کر اسے بھون کر کوئلے بنائے پھر سر کو پھینگ دے پھر اس تیل سے مالش کرے تو اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا ناظرین اس بات میں کتنی صداقت ہے یا یہ علاج واقعی درست ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سند موجود نہیں ہے البتہ یہ بات کتاب حیات الحیوان میں لکھی ہوئی ہے ناظرین چمکادر کی کئی نسلیں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں جن میں ایک نسل کی چمکادر کا سائز انسانی انگوٹھے جتنا ہوتا ہے مگر چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ زمانہ قدیم میں دیوکامت چمکادر بھی دنیا میں پائی جاتے تھے جن کا سائز ہاتھی جتنا تھا قدیم ڈائنوسور کی باقیات میں بھی چمکادر کی شکل پائی گئی ہے ناظرین چمکادر پر یہ ایک بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ کرونا وائرس چمکادر کی وجہ سے پھیلا ہے مگر بعد میں ماہرین نے تحقیق کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ کرونا وائرس سے چمکادر کا کوئی تعلق نہیں تھا ناظرین پاکستان میں سندھ میں بہت بڑے سائز کے چمکادر پائے جاتے ہیں مگر اکثر مقامی لوگوں کو اگر ایسا چمکادر نظر آ جائے تو اسے مات دیتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے سندھ کے کچھ مقامی لوگ ان چمکادروں کو انہیں والی لومنیاں بھی کہتے ہیں ناظرین اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کیا ایسے ہی چمکادر بھی اللہ رب العزت کی پیدا کرتا ہے ایک مخلوق ہے جس کے انسان کو کافی فائدے ہیں اور بعض اوقات یہ انسان کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں دنیا بار میں چمکادروں کی کئی نسلیں موجود ہیں جن میں سے سب سے زیادہ چین میں پائی جاتی ہیں اسلام میں چمکادر کھانا حرام ہے مگر دوسرے مذاہب کے لوگ اسے کھاتے بھی ہیں اور خاص طور پر چین میں چمکادر کا سوپ بھی بہت مشہور ہے آپ کو چمکادر کے بارے میں یہ انفرمیشن کیسی لگی ہے کہ اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اپنا اور اپنے ساتھ ورشتوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ